بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو اٹ عادل نسو ایک عورت نما آدمی تھا باریک آواز بغیر داڑی اور نازک ادنام مرد وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ ہمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا سبھی اسے عورت سمجھتے تھے یہ طریقہ اس کے لیے زریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی مگر ہمیشہ توبہ توڑتا رہا ایک دن کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی ہمام گئی ہمام اور مساج کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کا گران بہا گوھر موتی یا ہیرہ کھو گیا ہے بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے سب کی تلاشی لی گئی ہیرہ نہیں ملا نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا میری لاج رکھ لے مولا وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسو کو چھوڑ دو ہیرہ مل گیا ہے نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی کئی دنوں سے ہمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ ہمام آ کر میرا مساج کرے مگر نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے اور میں مساج نہیں کر سکتا نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں اس کا رہنا اب مناسب نہیں ہے سبھی عورتیں اس کو جانتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرہ ڈال کر اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو گیا ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا کچھ دن بعد ایک تجارتی کافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈال تھے انہوں نے نسو سے پانی مانگا نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا کافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا تو نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دے دیا نسو نے ان پیسوں سے وہاں کونہ کھدوا دیا آہستہ آہستہ لوگ وہاں بسنے لگے اور امارتیں بننے لگیں وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں میں نہیں آسکتا بادشاہ کو بہت تاجب ہوا مگر اس بینیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں آسکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا خدا کی طرف سے موت کے فرشتے کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسو کو ملنے آ رہا تھا اور ریایہ بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈھرتا تھا اس شہزادی نے نسو سے شادی کر لی ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی دادرسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی بہت ڈونڈا مگر نہیں ملی برائے مہربانی میری مدد فرمائیں نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نسو جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے بلکہ ہم دو فرشتے ہیں تمہارے امتحان کے لئے آئے تھے یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے اسی وجہ سے سچے دل سے کی جانے والی توبہ کو توبہ نسو کہتے ہیں تاریخ کی کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے نسو رزق کمانے کے لئے اللہ رب العزت کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا جب وہ کام اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چاہتا تھا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی اس لئے اللہ رب العزت مجھ بے عمل و گناہگار سمیت ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا دم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو